ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج ہم بات کریں گے سورت قمر کے بارے میں سورت قمر سورت قمر جو ہے یہ اس کا چوبون ففٹی فور نمبر ہے اور یہ تدوین کے اعتبار سے نزول کے اعتبار سے اس کا سنتیسوہ نمبر ہے اس سے پہلے چھتی سورتیں نازل ہو چکی تھیں یہ سنتیسوہ نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی اس میں قمر یعنی چاند کا ایک واقعہ ہے اور قرآن کریم میں فرمائے اقتربتی سات و انشق القمر قیامت قریب آگئی ہے اور چاند ٹکڑے ہو گیا ہے یہ ایک موزر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا تھا کیونکہ مشرقی نے مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا آپ سے کہ بھی آپ جو ہے وہ مختلف موزرات ہمیں دکھاتے ہیں تو ہم جو بات موزرات ہیں وہ دکھائیے تو ابو جہل نے موزر یہ رکھا عطبہ شہبہ سب جمع تھے اور یہ صفہ پہاڑی کے پاس کہا کہ آپ یہ کریں کہ زمین پہ کھڑے ہیں یہ چودھوی کا چاند جو پوری آب اتاب پر ہے زمین سے اشارہ کرے اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کی پوری تحید اور غیبی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے جہاں اللہ کے اجازت سے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں چونکہ ایک مشرق کو چلا گیا ایک مغرب کو چلا گیا اور کافی دیر تک لوگ نظارہ کرتے رہے چاند غیب ہو گیا اب ظہرہ کے ماننے وارے ساد مندوں نے مانا لیکن جو ملون تھے خود ابو جہل جیسے وہ کہنے گے یہ تو ایسا بڑا جادوگر ہے کہ زمین پہ تو اس کا جادو چلتا ہے چلتا ہے آسمان پہ بھی چل گیا پھر بھی جادوگری کا جادوگر کہہ کہ انہوں نے نہیں مانا یہاں تک کہ پھر انہوں نے سوچا نہیں یہ ہماری آنکھوں پہ اس نے لگتا کوئی ایسا کر دیا ہے نظر بندی کر دیا ہے ہمیں دو لگ رہے ہیں باہر سے جو قافلے آ رہے ہیں ان سے معلومات کرو باہر سے جو قافلے ہیں ان سے پوچھا یمن سے شام سے قافلے آ رہے تھے ان سے پوچھا کہ تم نے چاند کو رات میں کس حال میں دیکھا کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے چاند کے ہم نے دو ٹکڑے دیکھے انہوں نے دو ٹکڑے دیکھے چاند کے اور یہاں تک کہ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان کا مالابار کا جو راجہ ہے اس نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہندوستان میں دیکھے تو وہ علم نجوم وغیرہ کیوں لوگ قائل تھے تو اس نے دیکھے تو اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا پوری کائنات کے اندر لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ٹکڑا دیا کہ یہ جادوگری ہے تو چونکہ چاند کا یہ واقعہ پیش آئے تھا تو اس کا تذکرہ اس میں ہے اس لئے اس صورت کا نام صورت قمر رکھا یعنی چاند کے عنوان سے اور اس صورت میں جو ہے وہ مذکر عاظم کا ذکر ہے مذکر تذکیر سے ہے تذکیر کا معنی ہے نصیت کرنا تو کہہ سب سے بڑا بڑی تذکیر سب سے بڑا نصیت کرنے والا اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے اور وہ مذکر عاظم خود قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم وہ تذکیر ہے کہ ایسی تذکیر آج تک نازل نہیں ہوئی اور جو نصیت یہ کر رہا ہے اس نصیت کو سازم اگر سمجھ لیں تو ان کو جائے وہی انتہائی آزم حاصل ہو جائے یہ پہلی صورت میں جذکر تھا انتہائی آزم کا وہ بلندیاں اور میراج ان کو حاصل ہو جائے کہ جب وہ سجدہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کے قدموں میں جا پہنچیں مقام آدیت کے وہ مقام پر روحانی طور پر پہنچ جائیں گے وہ تو یہ اس کا تذکرہ ہے اس میں اور پھر ان قوموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے وہی کی ان پیغاموں کو ٹھکرایا تھا تو آد ہیں سمود ہیں آل فیرون ہیں یہ بڑی بڑی طاقتور جو جو سپر پاور تھی اپنے وقت کی لیکن نیست و نابود ہو گئی اور مشرقی نے مکہ کو بتایا کہ تم بھی جو ہے اگر باز نہ آئے تو تم میں بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح نابود کر سکتا ہے اور پھر مزید کی بات یہ کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب فرمیشی موجزہ کوئی قوم مانگے اور وہ پورا کر دیا جائے اور پھر نہ مانے قوم تو وہ قوم پھر باقی نہیں رہتی یہاں پر بھی ہوئی ہے کہ فرمیشی موجزہ پورا کر دیا گیا لیکن اللہ اس قوم کو باقی کیوں رکھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احزاز میں فرمیشہ چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے مجموعی طور پر اجتماعی طور پر اس قوم کو برباد نہیں کریں گے لیکن اکہ دکہ جو ان کے بھی شیعتین ہیں یہ اپنے وقت میں ضرور مارے جائیں گے چنانچہ وہ ہی ہوا کہ وہ غزبہ بدر کے اندر یہ ابو جہل عطبہ شہبہ یہ بڑے بڑے سورما جو قریش کے تھے یہ ایک کر کے مارے گئے اللہ ان کو یوں ہلا کیا تو یہ پیغام اس میں بتایا اور جگہ جگہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِذِّكْرَ ہم نے اس قرآن کو جو ہے نصیت کے لئے بہت آسان کر دیا کئی واقعات سے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کئی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کئی اصول بیان کر کے سمجھاتے ہیں تو یہ قرآن اتنا آسان ہے نصیت حاصل کرنے کے لئے تمہیں اس کو پڑھ لو تمہیں منزل مل جائے فَحَلْمِ مُدَّقِرَ ہے کوئی تمہیں سے نصیت حاصل کرنے والا تو اس صورت میں جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کا بھی بار بار سوال کیا کوئی ساد مند ہے تنصیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن وہ مذکر آزم ہے کہ اس سے بڑی کوئی نصیت توارے نہیں ہوگی جو تمہیں منزل تک پہنچا دے تو یہ صورت کے عدیس کا تذکرہ ہے یہ جو چاند کی ٹوٹنے کی جو بات ہے یہ تو بڑا زبردست موجزہ ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے دشمن کیونکہ ہارنے کے بعد بھی ہارنے مانتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ ہارنے کے بعد ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن جب ہو گیا تو پھر انہوں نے بخلا گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگری آنکھوں پہ پردہ ڈال دی اگر جادوگر بھی ہوتا اتنا بڑا جادوگر اسے آسمان کے چاند کے لئے جو چکرے کر دیئے پھر بھی اس قابل تک اس کے کمال کو سلام کریں آپ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جادوگر ایسا جادوگر آپ کے مل جائے تو وہ بھی اس قابل ہے کہ آپ سلام کریں بھی اتنا بڑا جادوگر ہے تو لیکن بات ہوئی ہے کہ وہ تو جادوگر ہے نہیں اور اتنا بڑا جادوگر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو آسمان کو بھی اپنے تصرف میں لے لے تو ان کو چاہیے تھا وہ سوچتے کہ یہ صاحب کمال ہے واقعی اور اس کو اللہ کے نبی کو ماننا ہے موسیقی